آج دیکھ لو کہ کتنے آستانوں کے پیر ناہنجار جو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بولنا ایک فیشن سمجھتے ہیں اور جرم نہیں مان رہے اور وہی اپنے باپ دادا کے لحاظ سے کہتے ہیں کہ قبلہ دادا جی حضور کے پاس فلاں بندہ بیٹھا تو دل کی آنکھیں کھل گئیں ان کا دل روشن ہو گیا یعنی یہ بات واقعی اگر ہو کچھ تو لوگ ویسے بے پرکی اڑاتے ہیں اور یقیناً ایسا ہوتا بھی ہے کہ صحبت سالحین سے فیض ملتا ہے اور صحبت روشن ضمیرہ کم نہیں اکسیر سے آپ بھی پاتا ہے قیمت ملتا ہے جب شیر سے تو نگاہ مرد مومن سے بہت کچھ حاصل ہوتا ہے لیکن مجدد صاحب نے کہا یہ عجیب بات ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس جو بیٹھے ان کی عظمت تو تم تسلیم نہیں کر رہے اور اپنے باپ دادا کے پاس جو کوئی بیٹھا اس کی عظمت تسلیم کر رہے ہو تو پھر اس میں عیب کی نسبت تو سرکار کی طرف جائے حضرت مجدد الفحسانی رحمت اللہ علیہ نے مکتوبات شریف جلد نمبر دو کے اندر صفحہ اٹھاون پر حصہ ہشتم میں اس حقیقت کو بیان کیا تو آپ فرماتے ہیں کہ فضیلت صحبت سے کیا کچھ ملا ان لوگوں کو اور اس میں آپ نے جو اپنے معاشرے کے اندر کچھ ناہمواریاں دیکھیں اور ناانصافیاں دیکھیں اس کا ذکر کیا مثلا کہ امت میں اولیاء کرام کے پاس بیٹھنے والے لوگوں کی فضیلتوں کا ایک سلسلہ ہے کہ یہ وہ ہستی ہے کہ جس نے حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ کے پاس اتنے سال گزارے تو پھر دنیا نے اس ہستی کو بھی مانا یہ وہ ہیں جنہوں نے حضرت گنجے بخش رحمت اللہ علیہ کے پاس اتنی گھڑیاں گزاری تو دنیا کو شوق ہوا اور پھر اس بندے کی ولایت بھی مانی اور فضیلت مانی علیہ حضر القیاس مجدد صاحب نے دے دیکھا کہ ولیوں کے پاس بیٹھنے والوں کی عظمت تو مانی جا رہی ہے اور جو انبیاء کے سلطان کے پاس بیٹھے ان کی عظمت سے یہ لوگ جو ہے وہ چشم پوشی کر رہے ہیں تو آپ فرماتے ہیں مگر آنکہ عظمت و بزرگی خیر البشر علیہ و علیہ السلام و تہیہ از نظر ساکد شوات ایازم باللہ سبحانہو کہ کتنے لوگ ہیں جو سرکار کی عظمت کو نہیں مان رہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو نہیں مان رہے و صحبت او علیہ و علیہ السلام تو سلام آز صحبت و ولیی امت ناکستر متواہم گردد یعنی ان کے بحیب سے یہ پتہ سلتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی صحبت کسی ولی کی صحبت سے ناکست ہے مازاللہ کہ ولی کی صحبت تو زروں کو افتاب بنا دے اور نبی کی صحبت میں وہ ویسے ہی رہے ہیں جیسے پہلے تھے تو آپ فرماتے ہیں نعوذ باللہ سبحانہو منہو حال آنکہ مقرر رست کہ ایچ ولی امت با مرتبہ صحابی آمت نرسد حالانکہ یہ قانون ہے کہ کسی بھی امت کا ولی اس امت میں جسے درجہ صحابیت حاصل تھا اس کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا اور ایسے اس امت کا ولی بھی جو بعد والے ہیں صحابہ کے درجے کو وہ نہیں پہنچ سکتے تو اس بنیاد پر آپ فرماتے ہیں حضرت شیخ شبلی کا یہ فرمان ابو بکر شبلی ایک تو یہ شبلی نمانی ہوا ہے تو یہ تو بدعقیدہ آدمی تھا شیخ شبلی علی الرحمہ جو ہے ان کے بارے میں فرمودہ اس انہوں نے فرمایا ہے مَا آمَنَا بِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم مَا لَمْ يُوَقِّرْ اصحابہو جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی توقیر نہیں کی گویا کہ اس نے پھر نبی پاک کا کلمہ ہی نہیں پڑا اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہا اس نے کلمہ پڑا ہوتا تو پھر کلمہ بتاتا نہ کہ ان کے پاس بیٹھنے میں عظمت کتنی ہے ان کے ہاتھ میں ہاتھ دینے میں مقام کتنا ہے ان کا صحابی ہونے میں درجہ کتنا ہے یہ اس کو معلوم ہوتا اور جب یہ اس چیز سے بے خبر ہے تو یہ حضرت شیخ شبلی جو ہیں رحمت اللہ علیہ انہوں نے اس چیز پر فرمایا کہ مَا آمَنَا بِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم مَا لَمْ جُوَقِّرْ اصحابہُ کہ جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی توقیر نہیں کی تو کیا ہوا لوگ کہتے ہیں وہ در والے ہیں نہ مانا تو پھر بھی کیا ہوا یہ بزرگ کہتے ہیں ان کو نہ مانو ہوا قبول نہیں ہوگا یہ آپ سب نے حدیث شریف سنی ہوئی ہے کہ ایک طرف ہے غیرِ صحابی کا اہد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرنا اور دوسری طرف صحابی کا آدھی مُٹ جو دینا اہد پہاڑ کا اندازہ لگاؤ کتنا سونا بنتا ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ مُٹھی بھر جو ہیں اور اس میں بھی نصیف کا لفظ جو ہے وہ موجود ہے تو مجد صاحب رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ یہ فرق کس بیس پہ ہے اس بندے میں کیا آ جاتا ہے کہ جو صحابی بن گیا ہے اب اس کا اللہ کے دربار میں مرتبہ کیا بن گیا ہے مقام کیا ہو گیا ہے کہ ہم کروڑوں نفل پڑ لیں اس کی لمحے کی نیند کے برابر نہیں ہو سکتے ہم اہد پہاڑ جتنا سونا دے دیں ان کی عادی مُٹھی تک نہیں پہنچ سکتے تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ شرفِ صحبت کائنات کا نبوت کے بعد سب سے بڑا شرف ہے کہ جو انسان کو اتنا تیز کر دیتا ہے کہ اس کے بغیر صدیوں میں وہ فضیلت بندے کو نہیں ملتی جو یہاں سیکنڈ میں اس کو مل جاتی ہے وہی ہے